اگر اللہ آپ کی پہلی ترجیح نہیں ہے تو وہ کبھی آپ کو نہیں مل سکتا ہمیشہ کوشش کریں کہ ان کو ضرور ہسائیں جو آپ کے لئے روتے ہیں کسی پہ احسان کر کے اس سے بدلے کی امید نہ رکھنا بھی حقیقی احسان ہے اللہ پہ ہمیشہ یقین کیا کرو کہ یقین کے پودوں پہ صرف صبر اور شکر کے ہی پھل اگتے ہیں ہمیشہ دوسروں سے خوش اخلاقی سے پیش آیا کرو کہ یہ رزقی عالی قسم ہے اور یہ بے حد خوبصورت مقدر والوں کو ملتی ہے غم اور درد دو ایسی چیزیں ہیں کہ یہ انسان کو بکھیر جاتی ہیں اور سنوار بھی جاتی ہیں اور بکھیرنے میں کبھی وقت نہیں لگتا مگر نکھرنے میں تو عمرے بھی لگ جاتی ہیں ہمیشہ شکر ادا کیا کرو کہ اس سے انسان کا رزق بڑھتا ہے اور نعمتیں بھی محفوظ رہتی ہیں ہمیشہ اللہ کو سجدہ کیا کرو کہ اس سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں جس طرح صبح اڑتے ہی آپ کسی پھول کو دیکھیں وہ کتنا خوبصورت اور پیارا منظر پیش کرتا ہے اس کو دیکھ کر ہمیں کتنا سکون محسوس ہوتا ہے اسی طرح اپنوں کو صبح سلام کرنے سے انسان کو اپنایت کا احساس ہوتا ہے اور انسان کے تعلقات بھی مصبوط رہتے ہیں ہر انسان چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے اچھے تعلقات رکھوں مگر وہ خود اچھا نہیں بن پاتا پہلے خود اچھا بنیں آپ کی زندگی میں خود بخود ہی اچھے لوگ آ جائیں گے لوہا اس دنیا میں سب سے مصبوط دھات مانی جاتی ہے کہ اس کو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا اور اس کی سب سے بڑی خامی ہے کہ وہ اپنے ہی زنگ سے خراب ہو جاتا ہے اور ایستہ ایستہ ختم ہونے لگتا ہے اسی طرح انسان بھی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی سوچ اپنی ناشکری سے ہی برباد ہوتا ہے اس کو کبھی کوئی دوسرا برباد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جب تک خود کو دوسروں سے کم تر رکھتا ہے وہ کمیاب رہتا ہے اور جب وہ دوسروں کو کم تر سمجھتا ہے دوسروں سے حسد کرنے لگتا ہے اور اللہ کی نعمتیں کھا کر بھی ناشکری کرتا ہے تو وہ بربادی کی طرح جانے لگتا ہے اس لیے ہمیشہ یہی رب سے دعا کیا کریں کہ اے میرے مالک میں تجھ سے تیرا فضل تیرا رحم مانگتا ہوں مجھے میرے عمال کی عبرت سے بچا میں اپنے گزرے ہوئے سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں مجھ پہ اپنا فضل فرمار ہر وقت مجھے گناہوں پہ توبہ کی توفیق فرما بس یہی دعا اپنے دل میں رکھیں اللہ آپ کی پوری زندگی کو بھی بدل دے گا آپ کی زندگی میں سکون بھرا جائے گا کیونکہ دنیا میں تو کیا آخرت میں بھی تمہیں سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں بچا سکتا کہتے ہیں کارون بہت بڑا بادشاہ گزرا جس کے خزانے کی چابیاں بھی اس کے اونٹوں میں لادی جاتی تھے اس کا خزانہ اتنا بڑا تھا کہ وہ اپنے تخت پہ بیٹھ کر پوری دنیا کو خود سے کم تر سمجھتا تھا اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی جیب میں رکھا گیا ایٹی ایم اس کے خزانوں کی چابیوں سے بھی زیادہ بہتر ہے تو سوچیں اس پہ کیا گزرتی کہ میں اتنے بڑے خزانے کا مالے یہ لوگ اس چھوٹے سے کارڈ پہ لاکھوں کرونوں کی رقم ڈال لیتے ہیں اگر کیسرا کو یہ بتا دیا جائے کہ اس کا تخت جو ایک سخت لکڑی سے بنا ہوا ہے اور وہ آپ کے گھر میں موجود ایک سوہے کے برابر بھی نہیں تو اس کے دل کو کتنا دکھ ہوتا کہ کاش میں اس دور میں ہوتا اور اگر کیسر روم کو یہ بتایا اور دکھایا جائے کہ اس کے غلام شتر مر کے پروں سے بنے ہوئے پنکھوں سے اس کو ہوا دیتے تھے کہ آپ کے گھر میں لگا ہوا پنکھا جو اس کے پنکھوں سے ہزار گناہ بہتر ہوا دیتا ہے تو اس کو کتنا دکھ ہوتا اور یہ سوچتا کہ میرا پنکھا ان کے پنکھوں سے کتنا معمولی ہے جس کی کوئی قیمت بھی نہیں آپ اپنی خوبصورت کار کو لے کر جب حلقو خان کے سامنے سے اتنی تیزی سی گزرتے تو اس کو اپنے گھوڑے کی رفتار کتنی عجیب لگتی کہ میرا گھوڑا کتنا سست اور کمزور ہے اور وہ کبھی بھی اپنے گھوڑے کی رفتار پر ضرور نہ کرتا ہر کل بادشاہ جو اپنی خاص مٹی کے برطن سے بنی سرائی سے تھنڈا پانی پیتا ہے اور دنیا اس کی اس اسائش پہ حسد کرتی تھی تو اس کو اگر آپ کے گھر میں موجود فریج کا پانی پیش کیا جاتا تو وہ تڑپ کر ہی مر جاتا خلیفہ منشور کے غلام مل کر اس کے نہانے کے لیے تھنڈا اور گرم پانی کا اعتمام کرتے تھے اور اس کی خوشی کی کوئی حد نہ ہوتی تھی اگر اس کو آپ کے گھر میں موجود گیزر کا پانی پیش کیا جاتا آپ خود سوچیں آپ کہاں ہیں کیا کچھ موجود نہیں آپ کے گھر ہر چیز جو ہم سے پہلے لوگوں کے بادشاہوں میں ہوتی تھی اور وہ اس اسائش کو پا کر کتنا خود میں فہر محسوس کرتے تھے آج آپ جس سمانے میں پیدا ہوئے سب کچھ آپ کے لیے پہلے سے موجود ہے نہ آپ کوئی بادشاہ ہیں نہ کوئی خلیفہ بلکہ ایک عام انسان اور آپ کے پاس دنیا میں گزرے ہر بادشاہ کی سہولت موجود ہے اور پھر بھی آپ اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں ہمیشہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں یہاں تو آپ کو مسجد میں بھی یہ سب اسیشن نظر آئیں گی جو پہلے زمانے میں نہیں تھی وہ لوگ کیسے سردی گرمی میں نمازیں ادا کرتے تھے بارش میں پوری مسجد میں پانی آ جاتا تھا اور آپ کو مسجدوں میں ایسی ریٹر لگے نرم کالی نے بچا ہے پھر بھی نماز کے لیے وقت ہی نہیں کہتے ہیں کہ سردی لگتی ہے یا گرمی ہے ہم گھر میں ہی پڑھ لیں گے تو کچھ خدا کا خوف کرو اپنے آپ کو تباہ مت کرو یہ وقت گزر گیا تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا یہی زندگی کے پلے ہیں جو گزر جائیں تو لوٹ کر نہیں آتے آپ سے پہلے کتنے بادشاہ تک گزر گئے جو اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے تھے کہاں گئے ساتھ وہ صرف ہو صرف کتابوں میں ہی ملیں گے ان کا نام رہنسین صرف کتابوں تک رہ گیا ان کے ساتھ ان کے اعمال کے سوا کچھ بھی نہیں گیا اس لیے آپ دنیا کی ان اسیشوں کو چھوڑیں اور اپنے رب کی طرف قدم اٹھائیں کہ وہ رب تمہارے اعمالوں کے بدلے ہی تمہاری زندگی کا فیصلہ فرمائے گا وہ تمہاری دولت تمہارے رہن سے ان کو کبھی نہیں دیکھتا خود کو آجسی میں رکھیں اس کی مخلوق کی خدمت کریں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں کہ وہ تمہاری نجاہت کا ذریعہ بنتے ہیں اگر آپ دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے تو ان لوگوں سے اچھا سلوک کریں جو آپ کے قریب ہیں جو آپ کے اپنے ہیں جن میں آپ کے والدین بہن بھائی اولاد شامل ہیں ان کے ساتھ آپ کا اچھا سلوک بھی آپ کو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کے یہ رشتے آپ سے کبھی دور نہ ہوں اور خاص طور پر اپنی بہنوں کو خوش رکھیں ان سے اچھا سلوک کریں اگر وہ دوسرے گھر رخصت ہو چکی ہیں تو کبھی بھی ان سے اپنا تعلق مت ختم کریں اور ان کے گھر لازمی جایا کریں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہنیں دوسروں کے گھروں میں ہمیشہ خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں تو یہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ کسی کی بہن جو آپ کی بیوی بنتی ہے اس کو خوش رکھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی بہنوں کو بھی دوسرے دھر میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیتا دوسرے 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 دوسرے